گروہ دے نار جوہنگا جتنکیتا ہے او سے آپ جیلوں بہت ساری ہیں سہاں سے دستے نام جپن دے کمیتری کے جان گروہ دی صفحلہ کرتے ہیں آپ جیلوں گروہ دے نار جوہنگا جتنکیتا تھوڑا شما دس منٹ دستے نے میں دسان منٹ اٹھتا نے ایک معافی کرنے کیونکہ جیزاں بیعہ ہوئے تو اڑھی ہو دی گئی ٹھیک ہے کہ آپ نے بارہ نے وہ سنائے جا سکتے پھر مادہ نہیں گروہ دے نار جوہ دا ہے جنہوں نے جار نار پاسے بیٹھے انہوں نے ساڑے پروار کے نار بہت زیادہ پیاس تھی اور ساڑے نار انہوں نے پروار کے نار بہت ساریاں انہوں نے جو بچن بلاہ ساڑے بجرگا نار کر کے تھی وہ ساڑے بجرگا نے سانوں سنائی تھی تو ان کر کے میں انہوں نے کھوڑی گوڑی ہیں باٹی کو میں نے جروری نہیں پر ٹائم لونا میں تھا ہوں پیسے میں لہوں دا نہیں ہوں دا کسی سٹیج تو یہ تا ساڑا کر رہی ہے یہ تا ساڑا بابا جی نا پیاری انہوں نے تھی ساڑے بابا جی نا پیاری انہوں نے ساڑے بابا جی نا پیاری انہوں نے ساند مارا جی ہرکو آر جن دینار بہتا پیار کھوڑا سما جنہ بھی لگو گا دیکھ سن لیو بابا جی نا پیاری انہوں نے وضا دا کھنٹا دے ہرکو آر جن دوسمنٹ دیکھو کٹی دوسمنٹ دے پتے بلا ہونے ہیں یہ دوابے دی تارثیروں مان ہیں جن نے سادو مہاتمہ پنجاوڑ دی تارثیر سنچو بچ سشیار پر دی تارثیر بچ ہوئے گروہ نانک پاکشاہ جی تو لے گئے دو پاکشاہ جی بچوں دو پاکشاہ جی دوابے کی ترکیروں تارم باستے آئیں گیا سیمے کے سطح میں گروہ نانک پاکشاہ جی دوابے کی ترکیر میں ہی کستان پہ آئے گئے کنڈی علاقے رویت اسی شاید جاندے ہوں گے راجہ پردری جو گوربن آجہ سیوک تھی اس نے بیان باستے پردگرو جی راجہ مال دیو جی کڑی جی تو وہ گوربن آجہ سے جواب دے دیتا سی کہ میں تین تین دن دے اورے پہچاہ نہیں سکتا اور پردری انہوں کے کس ہرنہ دی دار بھی جو ہی ایک ہرنے بولی مار دیتی تھی کہ میں نرک گامی نہیں ہومے گا نرک گامی کون ہومے گا کہ انہیں پیران دے اندر گی تیرا راجہ مال دیو دی لڑکی نہ سنجوگ ہے جنہیں سنجوگ ہویا تھی انہوں نے نرکان اسے لیا جامے گا دو بار تیرے نرک اگر جائی ہے تیجی بار اگر پھر سنجوگ ہے جس پیزہ نے گواب جزتہ چوٹ ماندہ دوڑ سی جس دوڑ نو لے دے پردری آ پہ چکلے دا سی تھی جا کے پہاڑی تھی آ پہ لازل دا سی اور آج دوڑ لائے نہیں گیا تے پردری نے پھر گور پناف نے پوچھیا انہیں اپنے ساری بارتہ لاکھ دستی لما نے جگر کرنا کسی بھائی بالے بھائی جنب ساکھی پڑھ دے تے اس لئے گرو نارک دے مہاراج سے پہنچے ہوئے تھی انہیں نتیا چل پہی تیرا اسی کام کر دے ہیں مردان نے رواب دی سواری کری پرسری ٹنڈے دی سواری کری تے باپا کون سوار ہویا اے جینا پینڈ میلی ہے اے جینا پینڈا نام سی اس لئے جونہ گڑھ یہ تھے گرو نارک دے مہاراج آئے تے اس لڑکے دی را راجے دی لڑکی دی نام سی میلی یہ دے نام سی میلی نام آج پسند ہویا راجے پرسری دی جگہ بھی بڑھی ہوئی ہے وہ نیڑے ایک پینٹ پور بیچیا ہو دا میلا بھی لگ دا ہے صدقر نارک دے مہاراج اس لئے مرد پرسری دا گشاتی کر کے پتے برکانگڑ کوٹھی ہے اسے ناتھاں دے کارکون بھی نے انہاں ناتھاں نے مردانے دی رواب لکولی تھی اور صدقر نارک دے مہاراج نے کھڑام پہ جی تے صدقر سروج بجدی آئی تے مورے رواب لیا کے رکھ دی تھی صدقر نارک دے مہاراج نے بڑا زمہ چوڑا جی کر آئے اس لئے میں میلی پینٹ کو شروع کر دا ہوں میلی پینٹ میں چک مہا پرس ہوئے ہے ایک کٹی دا ایریا خاص طور پر جنگل دا علاقہ تھی اور پرساتی چوہ نارک سی کہ ماری جمین تھی اور جنگل دا ایریا مون کر کے صدقر مہاتمہ کوئی مینڈ ایسا ہو اسے صدقر مہاتمہ نہیں ہونے سونڈے پینٹ میں چ رہے دے کام جاب ہونا صدقہ بڑی مشکل گا لے باپا جی پینٹ میں چ رہے دے کام جاب ہوئے نہیں تا پینٹ دے من دے نہیں کر دے پینٹ دے سورے اور چنڈی دے جارے چارے دی من دے پامے منے سارا سنخار ساکھے جو صدق بابا ہری سنگ دی کسا کرنے ہونے تھی ہر خوال تھی او نا ایک پچھن کر دے ہونے تھی کار دے پینٹ دے سورے اور جنڈی دے جارے چارے کھالی رہے دے سا دوں دے دروہ پینٹ میں چی رہے دے کام جاب ہونا یہ بڑی مشکل گالہ ہے نام جپن واریاں روحاں ہی پینٹ میں چاہ جاب ہوئے او سپنٹ دے رینڈ وارے بابا گلاب شاہ جیڑے مسلمان گوجر جاتیناڑ سوندف سن ہوتی مردان بابا کرن سنگ جی ہوتی مردان واریاں دے چرنا بچ خوج بچ انہ دے چرنا بچ گئے اور بینٹی کی تھی بابا کرن سنگ جی مہارا جینڈ لگے کے نام دے دا دے دا دے مانگے جے کمائی کرنی ہیں بابا گلاب شاہ جی نے جا کمائی نہ ایسی کرانگے دنیاں چیسے رکھو گئے بارہ سال بابا گلاب شاہ جی نے سکے پسے کھا کے اس علاقے میں تفسیہ کی تھی آج جو جگہ اوٹھے بڑی ہوئی ہے بابا گلاب شاہ جی تو بہت نہ دی جڑا پراہ تھی روشنیاں سات شادیاں ہوئیاں اور سات شادیاں جو بابا گلاب شاہ جی نے مکھا ٹیکن گئیاں تھی یہ نسانی ساد کی جس پیٹر سری ہے جہاں کنکر نیڑ نے آبی پھر بہوڑنا مری ہے یہ نوزرے سے کی تھی اور وہ سنت بنا دیتا سکے مر جائیں گا سنت بنا دیتا اٹھیں بار شادی ہوئی وہ پھر اوٹھوں گوری لے کے آیا گوری آندھیں پروار بچوں گوری پھوج بچوں بابا گلاب شاہ جی دا پراہ لے کے آیا اور بابا جی نے بات مقاد بھی ہویا پھر بابا جی نے ایک بچن کی سکتا یہ دی پوکتوں جیڑی جڑتی پیدا ہوئے گا جیڑا جیو پیدا ہوئے گا وہ نام دی کمائی کرنواری ہوئے گا وہ دے پیٹ دے بچوں ایک ایتی روح پیدا ہوئی جس دا نام بی بی جیوے شاہ بابا بی را سمجی ساڑھے بجرگانو دا سبے سی کہندے جماعت دارا آتی سویرنو روٹی پلے بانے لے لی ایک گرو دی پاڑ ویج پر پہنا ایک گرو تو شب لے لینا نہیں مانے ٹکنا جوجیے تو لے لینا نہیں مانے ٹکنا تیجیے تو لے لینا کہندے پھر ہوڑی ہوڑی کر گیا میلی جلے گا ہے بی بی جیوے شاہ تو شب لے لے لینا مانے ٹکنا ہو گیا کہندے پھر اپنی کرواری بابا جی پھر اچھی رہن لگنے اپنی کرواری بابا جی ساڑے بجرگانو دست لیتی میں لے گا تو کسیوں پڑی نہیں ہے ساڑے بجرگانے جتنا سانو دستی میں وہ سی طرح سانو دستے بابا جی میرے ہی اپنے کرواری بے ساڑہیں باچنا ختم ہو گیا باچنا جنہاں 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 ملوکدیں اندر رہ دیا انہاں جن پرمیشل کا راست نہیں ہوں گا پرمیشل کا راست ہوں گا انہاں جنہاں جنہاں ساریاں ختم ہو گی نہیں پھر باچنا پرمیشل کے نام دی جیرے راست ہے پھر اپر سواد آن لے کر جاندے کہندے ساڈھیاں تا باشنا ختم ہو گئی ہیں جے پائی کو اور کہتے شادی کرونی تے پر آلا پھر چلو کرنے لگے پھر جماعت دارہ اوزا مان ٹکیا نا تا پھر اسی کہندے اوزی چڑھائی کرا دیتی کہندے ساڈے سامنے درخت سے روز لٹ گیا کرے روز لٹ گیا کرے چڑیل بن گی کہندے مان اندر دیا آئی پھر یہ ساڈے لڑا لائی تھی ماں پہاں نے چلو پھر اوزا شریف سٹایا پھر بلی بنا کے رکھ لی بلی بنا کے سارا جیمنہ جنہاں چر بابا جی رہے وہ بلی بنا کے رکھی ساڈے بجورک دستے تھی کہ بلی دے ایک چوڑا رکھے آندا تھی وہ دے بابا جی نے پکوڑیاں بکھریاں بلی نیاں ہندیاں تھی یہ دا اپنا غورز کتے دا اسمان کوئی گیا دی نشان نہیں ہندی تھی یہ بکھرے چوڑے میں چونگی یہ بلی دا چوڑا جی ہوتے بچوئیوں نے موٹھ پا دے اور کابا جی دا بلی نے تا آرد بڑے ساں کو می جانا جے کہتے اور نے بلی دی پولی نو ہاتھ لوانا تھی بلی نے پیناؤنو نہیں کہنا تا بابا جی کو نہیں کہنا پھر کہنے دے جمہ دارا ساڈا پشتا جنما تو دوری نجنا جا سی کہنے دے اسے چپڑکنڈے ساڈا کار سی دے کہنے دے چپڑکنڈے مانچ پانی پڑکنڈگاڑا مندہ آیا تو مانچ دے کوش لڑ دیا کہنے دے مانچ مر گی تو رویا بہت کہنے دے مانچ دے کوڑ پہ کے رویا بہت کہنے دے کو مانچ دے کوش نہیں تھی گریب دے گا کہنے دے ساڈوں سار تھا آیا ہسی کہنے دے مانچ نیدی کرتی کہنے دے جمہ دارا رولا پہ گیا پھر کہنے دے ساڈوں سریر کھڑنا دیا تو ساڈے مجرد کہنے دے مہارا جنید اسی دوارہ جنم بے چاہے ہیں پھر ساڈا دی حال ہو گئے اسی جنمہ چونے میں بندگی کر کے کہنے دے جمہ دارا ساڈوں اور میشر جنمہ کر کے گی تو اسی پرپکار باستے ہونے ہیں بندگی کرنی دے پرپکار کرنا پھروں بی بی جیوے سارو بابا جی ایتھے لیا آئے شے مہین نے بی بی جی ایتھے رہے بہت سنکھا سریر سی گوری دے پیٹ تو یعنم سی ہونا تھا ایتھا سمڑے بندگ کھڑ نہیں سی سکتا بی بی جی وے شاہد ایتھے بھی تپسیا جب شے مہین نے بی بی جی ایتھے رہے دو کمرے تھی جنہا سیوازار کہنا بھی رات نو کنڈا اینو بھی بارو لا جا سویر نو آگے کنڈا بولنی شے مہین نے بی بی جی ایتھے رہے شے مہین نے باپا جی نے بی بی جی بینٹی کی تھی مہارا جوڑا سریر کمجور ہو گیا جی سوڑے سریر نو کچھ چنگی چیز ہے دے وہ اسی کانو پڑا کے دیں گے وہ بی بی نے سارے روڈیاں کٹ کے مورے رکھ دی سارے جنگیاں روڈیاں اوپر مشان پسائیں گا جنگیاں مورے رکھ دی کہنڈی جے پورا لگام نالبے وہ دا کھانا پینہ بند کر دیئے تا لگام لے لگا یہ کہنڈے مان کابون ہاں نا رہے اتھر اتھر کٹھے یہ دا کھانا پینہ بند کر دیئے یہ ساتھ بڑنا تا ہے ساتھ بڑی نہیں تا بڑی نہیں ایسی بابا جی نے بچن پلے بنے آنے کھانا پینہ ہی شڑ گتا تا ہی شمچے کھیکر دے کھانے تے کوئی بستو نہیں کھانی اٹھا پیرا تا ہی شمچے ایک دو پرکے لے لنے ایک اتھا شمچہ لے لنے تے بارہ سال کے دے جمازارہ ایک لاتھ دے بار کھڑے رہے کدھی ایک لاتھ چاکرہ نہیں گوچی رہ کھڑے نہیں وہ رکھ رہ نہیں گوچی رہ کھڑے نہیں ایک لاتھ دے بار بارہ سال کھڑے رہے بابا جانک سنگ جی داستے جی کدھے ایڈے ایڈے بھوٹے سوچ سوچ کے بادیاں دے ہو جانے کہنے دے ایک واری سنت مارا جنوں بابا جی کہنے لگے پائی صاحب اپنے سنگاں نو کہیں ساتھی کھڑک بیج جان بابا جانک سنگ جی اتھے کھڑک بیج جان آئے نار بابا جانک سنگ جی دیکھ سے مہور سی کہنے دے بابا جی نو کہہ اندھروں سمان لیلہ رگڑا لالیے بابا جانک سنگ جی کہنے لگے میں اتھے جابیز میں نو پڑھا دوں گا میں بابیاں نو کچھ بھی کہنے یہ بار گلن کر دے سی تو بابا جی پوریش جی یہ گلن کر دے ہیں کر دے ہیں بابا جی پوریش جی نکڑے کہنے جانک سنگ اب بادام سی تے خد خد پڑی ہو سی مٹھا سی آ تو خڑو کہنے دے رگڑا لالو بابا جانک سنگی نے کہنے دے اسی رگڑا لالا کے ایک دلات بابا جی لے لے دے گیا بابا جی کہنے دے میں نہیں پینہ آئے میں نہیں پینہ میں دے جانک سنگی نے کہا ہی جم سے کھیر دے کھرنا اٹھا پیرہ باد میں کوئی چیز شکدہ نہیں ہے بابا جانک سنگی نے کہنے دے مارا بھی شکنی اسی بھی نہیں آ پہی ہے پھر شکلیا پھر دلات شکلیا بابا جی کہنے دے کہ بابا جی تُسی تا پنجے باسکار لے سوالوں کا ذا ڈا رہے ہیں کہنے دے جانک سنگی نے باسکار لے اینہ دا بتا نہیں ہے کوئی اینہ دا بتا نہیں کہتے باسکار لے پر جانک سنگی نے اوکھے بڑے ہوئے ہیں اوکھے کہنے دے بہت ہوئے ہیں باسکار لے ہیں ایک بار ساٹے بابا جی تھی آئے تو انہوں نے ہسنا دے بتایاں بندیاں ہیں ایسے کھاچی ہوگی تو انہوں نے کھاچے ہوگی انہوں نے کھٹے ہی نکل دے سی جو تو ساٹے بابا جی نے ہونا دے پورے تو باہر آجانوں سا پورے دے بچکی رہنے دے چنتری جانا کہتے رات پر آتے نکل دے کہنے جما تارا پٹیاں بندیاں ہیں کہنے دے مارا مہ تا کہتے جانتا بھی نہیں یہ چنگیاں نے لگلیاں ہیں آج خاچی ہوگی ہوا کہنے دے کھول دے پٹیاں پٹیاں کہنے دے اورے نکل ایتا ہاتھ دے ہم دوہا آتا دے ایتا ہاتھ پہ رہے ہیں کہنے دے جا ہوتنا مڑ کے پٹی بنی مڑ کے دنگیاں ساری جندگی جمع دار ہوا دے مڑ کے خاچ نہیں ہوئی سارما سنگھوڑی حریفورتوں وہ سانو میڑے سی وہ دا سریع سگاونا داتے انہوں نے بچان چھڑایا وہ کئی باری بابا جی کو اسے آجاتے ہیں انہوں نے سیکھیں دے اسی ایک دن پوچھے آ آج دیں آخاں ہی تہاں جا چڑی ہیں اوپر تو آڑ ہوگئی سلے ایتا ہڑ دیاں ناڑا ایتھے آکڑ جنے ہیں بلکل تو آڑ سلے ہی رہی سلتا مو چاکنی ہویا بھی اسے آکڑ دی ہیں دے مہراج بھی توڑڑا اکھاں تہاں کیوں جا جڑی ہیں کہندے تارمسے آن روجہ ہی داتوں میں باکشا دے درشن کرنے جا ہی داتی پھر اسی اکھاں اسے ہی رہن دیتی ہیں کہندے کانو لوڑنیاں سلے پھر درشنے کری جاننے ہیں کہندے پھر اوپر چڑ گیاں اوپرے رہ گیاں پھر انہیں بیٹھیاں نہیں درسی جانا سلے رہن تاؤڑ کر کے جسنا نہیں باہر آکے پتہ لگ جانا دربار کون آیا کیاں سارا کھو پتہ لگیاں سندھ مارا جی ہر کھو گاڑ گی کہندے جلو اسی آئے دو کلو میٹر سو کہندے ساٹھا سریر سون ہو گیا کہندے جار اس کے آکے بابا جی دے پورے نوکانے لائیا کہندے اٹھاں بچوں جاب جی صاحب دی واہ جاوے وہ کہندے ہنتے سی یہ باندگی دیکھی تا بابے پیشاڑے جا لگے پہلنا بابا پکا رہے سی کہندے ہن بابا پیشاڑے ہیں کہندے ساری جندگی بابے نے پوریج بیٹھ کے گجار دیتی تیر ساندھا گمن نہیں کیتا تیر سا ایسے جائے سادھو ہون دی توڑی نو دوچ دے ہیں پہ انہ دی توڑ کے دے سانو مل جاوے تیر سپویتر ہو جاندے ہیں جنگا جمنہ گزاوری سرستی کرے اتم توڑ سادھو کی تائیں کلبک پاپ میل پرے ہمرے بچ ہمری میل توڑ سادھو کی گوائی کارمسو دا منڈا سی پجنسے مون بھی شاید سے آیا ہوگا کئی ور آو دے ہوں گے کئی ور نہیں آو دے وہ دے سیر سے پوڑے ہو گئے بابا جی اے منڈا پو مارے آ کہندے انہاراں دا پانی دے دے کہندے مارا سیر کے پوڑے ہو گا کہندے انہاراں دا پانی اسے پوڑے آنتے لادی اب پجنسو بڑا ہو گیا ہمارا پڑ کے میرے آجتا کا بوڑا نہیں ہویا درشتی ناڑی راجی کر دینا انہیں بندگی کی تھی سادھ سکر جی انہاں مہا پرشاندی یاد پہ سکھی جوڑ کے بیٹھے ہو جنہاں نو سندھ مارا حرکو آڑ گیا اے گالا ماندے سی پہ قدیب بابا پکاڑے گی وہاں گروہ تیگ بحادر صاحب جی نے پورے میں چپی سار بیٹھ کے بندگی کی تھی یا پھر بابا ہیرہ سنگی نے ساری جسگی پورے دے پیچ تُس ہی بڑھ کے دیکھو سندھے کھڑے نہیں ہو ہوندہ یہ نے پورے بنائے یا بے بھی نہیں ہوندہ سندھی لکھ بھی نہیں ہوندی مارا موٹا بندہ اے گال نہیں کر سکتا یہ رب دی بندگی کرن وارے پھرک ہی جان سکتے ہیں پہ انہاں نے کی کرم کرنا کی نہیں کرنا انہاں مہا پرشاں دے آپاں جاد پہ جڑ کے بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی گال لے جائی دیا بابا گروہ چنسوں کہی واری سنو دے ہوندے سی انہاں دے راگی سنگھ تھی بابا سونسنگھ یہ سی پیٹھ دے تھی بہت لما سماؤنہ نے بابا جی دی سیوا کی تھی بابا سونسنگھ نے دو دے لے آنے تیتھے کھیر بڑھونے بابا جی نے ٹائی جم کے لینے اور کوچھ نہیں لینے ایک دن سویدھوں کہندے سونسے ہاں رات کو کل دو دو کتھوں لے آیا تھی کہندہ جی دو دو ساٹھی ماجی ملی نہیں کسے دیوں میں لے کے آیا گوانٹیاں دیوں کہندے کہانہ لے کے آئیں کسے دیوں اپنی ماجی ملوگی کر لے آئیں ساری رات سادہ مان نہیں تھی کیا جنہاں پورسانوں پر بے سب سے نال بندگی نال جڑ گئے تین تیجہ نے صدگرو جی کے بانی میں چیتھ لے تھے جن جبریہ تسکو بلہار جس کے سنگ سرے سنسار کون آنک پرہ وڈوچا پور سنت جنہ کی بانچان تور انہاں نے سیوکوئے بابا جلیم سنگھ ڈمیلی وائی انہاں نے بندگی پورے بجلی تی بابا جی جو کٹن گئے تھے روم بچل پیٹھ کے بابا جلیم سنگھ نو بار کھنڈیا کہندے ہڈ سیری بندگی پوری ہو گئی ہے تو ہڈ دوائی پوٹی کریا کر لوکان دا پلا کریا کر جنہاں ساہد سنگھ کی بابا جلیم سنگھ ٹلے ہو گئے تے ٹلے ہو گئے تے بابا ہیرہ سنگھ جی ماراج اٹھے گئے اٹھے ایک ہنڈ پاٹ رکھیا ایک رکھیا دو رکھے ایک ہنڈ پاٹ نہیں رام آیا پھر بابا ہیرہ سنگھ پھر بابا ہیرہ سنگھ لگے پائی صاحب جلیم سنگھ دی عمر پوٹ گئی ہے سنت مارا ہرکھو آئی ہے کہندے بابا جی تُسی سمرات پہو تُسی عمر پہ دا آبی سنگھ دیں تُسی کٹا آبی سنگھ دیں ٹوٹے ہاتھ بچے ہی ہے پھر تُسی عمر پہ دا آدی ہو لوکان دوائی پوٹی کردہ لوکان دا پلا کردہ بابا جی کہندے سویر رہو دستان دیں سویر رہو بابا ہیرہ سنگھ کہنے ٹکے پائی صاحب تین سال عمر میں دلیب سنگھ دی بدا آدی کیا کہندے مہاراج تھوڑی ہی ہے کہندے میں جنہی بدا آنی تھی بدا آدی باقی کون بدا آدی سنت مارا کہندے جلو سات سال میں بدا آدی نا دات سال بابا دلیب سنگھ دی عمر بدا آئی بابا دلیب سنگھ نے ہاتھ جوڑی کہندے کے مہاراج میں تھا جینا نہیں چوندہ تسی میری عمر بدا آتی میں نوں ایس ویلے دو برام گیا نی برام بستا باڑے سادو میرے سامنے کھڑے ہون میرا شریر سٹ جاوے اے تو چنگا سما میں نوں نہیں مرمیڑنا تسی میرا شریر سٹا دیو بابا ہیرہ سنگھ کہندے کے مہت آنی اس ویلے ہونان اے پائی صاحب تیرے پوڑ ہوگا سانت مارا کہند بابا جی ہسی تھوڑے کوڑ ہو مانگی کوئی دنیا دا بندہ اے گل کہہ دوں گا بھی جو دو سریر سٹوں میں تیرے کوڑ ہوگا بابا ہیرہ سنگھ جی سرطاری وے سریر سٹ دیو تے بابا دلیب سنگھ جی اٹھ ساری وے سریر سٹ دیا تے سانت مارا حرکوالیاں نے جا کے بابا دلیب سنگھ جی دا سریر سٹ دیا تو سانت مارا حرکوالیاں نے بہت زیادہ آنینس زیادہ پریم بارے بابا دلیب سنگھ ہوئے ہیں تے اے بابا ہیرہ سنگھ جی مہراج جینا دے چرنا بچوں جینا نے بکشش لے تے آج بھی اس استان تے مہا پرخان دے استانہ تے رونکان لگنیاں ہی آنے سو بابا ہیرہ سنگھ خیم جی جینا دا ہتے آج مارکر ہر بجر سے مہا پرخان دے تھی بہت ساریاں ساکھیاں ہیں نے لکھیاں ہونیاں تے بی بی جیوے شاہ مہلی وارے جینا دے چرنا چوئے بکشش لے تے مہا پرخان بیسے بہت نئی بچھرے کر کے سنگت نہیں بہتی آئی دیڑے دیڑے پنٹان دے ہی ہوں دے کیونکہ بابا جی بہتا بچھرے نہیں سنگت بچ دنیا پہ تے اوہ سو بار جو بابا جی نے شریر شٹیا اوہ پھر بلی کومدی کومدی جو بابا جی نے چکھا جاڑ گی پوری آگ پڑت گی بلی نے چکھا دے بھی چھاڑ ماری تے بلی بھی ناری شریر شٹ گی تے سند مارا ہرکھو آڑ گی انہ دے پیتا جی سند تے پیتا جی سند مارا جاڑے پاپا جی نے کہاڑ گی جما دارا ساٹھا باپ ہے ساٹھے کو ساٹھ دیو یہ پھر مڑکے یہ واری روح اتر اتر چلی جان دییا پھر جی بھ کنڈے نہیں لگ دا انہوں ساٹھے کو ساٹھ دیو تے انہوں اسی کنڈے لازم آگے کتی اوہ پاپا جی اتھے رہنڈ لگے ہر خواہ دیکھتا ساٹھے بجورک آئے کہن دے مارا ج اسی پماپ ہوتے ہی ہیں لوکہ نے ساٹھے کنڈ نہیں دینا کہنا انہیں جمینے آئے نا پہی اسے ڈیریاں چھو روڑ روڑ کے مریا کہن دے چنگا تیری مار جییا اوہ ساٹھے باپا جی سند مارا دے پتا بابا نرینڈ سنگھ نو باہر پہ ساٹھے مرپے اوہ ساٹھے مرپے اوہ ساٹھے مرپے اوہ ساٹھے لے گئے تی اوہ ساٹھے لے گئے تی اوہ ساٹھے انہیں سریف لڑ دیتا جا سریف سر دیتا تی اپنے بڑے لڑکے تی کارا کے جنم لے گیا اوہ چھوٹا جا بچا تھی یہ سب جلو دمیرہ جل لگیری تو آنا تی بابا جی کو دمیرہ کٹنا تی شام رو تو رکے لگیری اوہ سا ہر کو آر جانا جا دمیر نو آئے تی بابا جی تی کوڑ بابا جی بار نکڑے ہے کورے تو اوہ مونڈے دا مطھا ٹکایا بابا جی نے مونڈے دا چاک لیا چاکے کہ کین لگے آ بہی اوہ آ گیا تو کہندے توں کہندہ سی میرے باغ یہاں میرے جمینہ آیاں کتھے تیرے باغ یہاں پھڑکے انہوں کھلا ہونا لگ گئی توں کہندہ سی میرے یہاں جمینہ میرے باغ کہ کتھے تیرے باغ کتھے تیرے یہاں جمینہ جیو چو بابا جی نے اکر بییا کڑیا وہ مونڈے نے پھڑا کے کین لگے دے پھڑ شاہ پانچھا دی نجر اکر بییا ہوں دیا اکر بییا کٹ گیا وہ مونڈے دے حافظ پڑا تھا یا دے شامنوں گئے اسے ہر خوال یہ ہر خوال جا کے جدو سندبارہ نمتھا ٹکیا کہند لگے مہارا جی بابا جی آ بچن کر دے زی پچے نہ کتھے تیریاں جمین نہ کتھے تیرے باغ سندبارہ کہندے جمادرہ تیرا پی آج تیرے کارجموں میں آئے آتے اتوازی ثقی نہ کٹ گیا پاپے تیرے پی نہ کٹ گا کر دے گی وہ پھر ساتھ سنگی سوڑا سال دا مونڈا ہویا تھے پھر سندبارہ نے چڑھائی کرا دیتی ہو دی سندبارہ تیزن لگے رہی بہنچے تھے ایک کوئی مونڈا تھی بڑا ہاں کڑا پکی تا بہت زیادہ روے پٹے جمین بہت تھی ساتھ مارا انہوں پہ بجرگاں نے پوچھیا مارا جبی ایسوے لے ہو کتھے ہیں بڑا منڈا ساتھا باب جڑائی کی تھی کتھے ہو مارا کہنے کے جتھے بابے بہاڑے آرے گئے کہتے ہیں اسے ہیں کہتے ہیں اسی اسے ہی رات ہو نو بابے بہاڑے آرے ہیں بابا بیچ بھاڑ کے آئے ہیں یہ بابا ہیرا سنسیب تھی ساتھے بابا جی نا بہتا زیادہ پیار تھی ہے اندروں آگے باہر انہوں نے کھلے بچن کر رہے ہیں بہت سارے بچن کرتے ہوں دے تھی سو ستیج نا ساتھ سنگل جی چلو دازمینٹ پانی منٹ نا جو بھی ہویا بابا جی نی گل کرنی جروری ہے پھر بابا جی نے کتھوں گردکشا لئی اور کمائی کی لیگ کی تھی اور جیوان سے بچ بندگی کر کے پنڈ دے بچ یہ پنڈ کے کام جب ہو جانا یہ نام جپڑ تو بنا خوندہ نہیں ہے باقی ٹھیک ہے پر باندک میں نے کہندے جی شدہ تسیج اٹھ کے چلے جانے ناڑی سوڑے چلے جاندے سارے میں کہا یہ سوڑے اتھے نہیں ہیں جو تو میں ہر خواڑ کتھا دی سماپ دی کرنی سنگتگاری اٹھ کے جاندی پہندے اچھے بھی ہے نہیں میں بینتی بھی دو چار بار کیتی پہ ٹاڈیاں نا سنڈلاو ایک گڑا پیسے لے کے آئے ہیں پر ماندے موندے ہے نہیں پہ تو اٹھاو سے کہنے ملنا میری بینتی نہیں ہے سو بہتا میں سے بہتا ہوں تھا نہیں میں بینتی کی تھی میں نے لکھتا سوڑا نہیں ہے جاتا ہوں گمار ہوئے ہیں داسمنٹ تھا بہت تھوڑے ہیں داسمنٹ سے فتے بلا کے انہوں نے فتے بلا کے رامنا بہجا بھی پہ باپا جی تھی ایک دار لے کے جائے ہو سارے جانے ایک دار لے کے جائے ہو سنت مارا ہر خوال کے بھی یہ بچن کر دے ہوں دے وہ کہندے جیدی جیب چل دی ہے وہ چنگہ رہی ہیں یہ دو سواد کٹھے رہنے ہیں کالی جوگو دے آپ گروہ نانک صحیب جیدی یعنم سا کی پڑو جو دوں گروہ نانک صحیب کالی جوگو نے ملےیا دو اندریاں لے کے کالی جوگو اپنے ہاتھ سے ملےیا کہ انہیں پھر گروہ نانک صحیب انہیں پوچھیا بے تو ننگا ہو کہ ایس روپر پہ چایا وہ کہندہ میرے راج بیچ جینا دو رساں بیچ دنیاں گلتان رہے گی تے جیڑا کوئی نام جپنا چوندہ وہ بھائی بہتا ایتر اوندر ہونتا گللائیں کئی یا بارگر کلچے دنیاں نیانے ادھر میں صرف ہے جنہ ستوگوڑی پوجن کھاؤں گے ستوگوڑی بیرتی رہو گی جنہ سموگوڑی مسالیاں باڑا پوجن کھاؤں گے سوارٹی بیرتی ٹھیک ہو گی نی بیرتی نو چپوڑن باہتے ستوگوڑی پوجن کھانا مسالے مسودے نہیں کھانے لال بیرتی نہیں کھانے یہ بہت ساریاں چیزیاں ستوگوڑی سباہ بناوڑن باہتے ہیں جیڑا ستوگوڑی سباہ ہے یہ سارتیدہ ہے سارتیبے کے ایک گوڑا ہے یہ نو کوئی پٹی جاوے کوئی چندندی لیپ کری جاوے کسے نو کوشنی کہیں دی پرہ مبسطہ باڑے سادو بیٹھے گوڑا ہے چار تاتھنے سریر دے بیٹھ پانجمہ تاتھا خاصدہ ہے چار تاتھ پرمیشن میں چار تسنا دے گوڑ بنائی ہے ایک مٹی دا گوڑا ہے مٹی سریر بیٹھے مٹی جے کسے نو کوش مندہ چنگا بول دی ہے سفت خیتی دے ہو دی سفت کر دی ہے مارا کہتے گوشا چڑ جاندہ ہے پھر مٹی دا گوڑے بیٹھے نہیں سائی سلساری ہے جا دو دے باڑا گوڑ برہم باڑا ہے پھر کسے دے بچن نو سہار جانا کوڑا پھکا بچن سہار جانا دو دے بچ برہم بستا باڑا مٹی باڑا رنگ ہے برہم گیانیک ہے ایرچ ایک جو بستا کو کھوڑے کو چندن لے دو جا تاتھا ایک پانی دا پانی ہر ایک منو خدے اندر ہے جدو کہیں دے پانی مک جاوے پندے دی بہت ہو جاندی ہے یہ چار ساتھ برہبر کٹھے کیتے ہیں یہ چاری ایک دو دے بھروتی ہیں آگ پانی ہوا دے مٹی یہ سارے ایک دو دے بھروتی کٹھے کیتے ہیں بھروتی برہبر برہبر کٹھے کر دیتے یہ ساتھ سنگزی پانی دا تاتا ہے پانی میں تی ایک گوڑ ہے وہ میں جیڑی چیز بھی گاڑا من کو آگے پانی میں چھلے ب сами stripped دیا پانی نو میل نہیں لگ دی دے جنو پانی نو میل نے لگ دی اپا پانی گندہ کردہ سا تے پھر نرمل نہیں رہا برہم گیانی دا مان ایس طرح ہے برہم گیانی نرمل تے نرملہ جیسے میر نہ لانگے جلا جالنوں میر نہیں لگ دی تے جدوں اپا گاندہ ماندہ اندر پھٹےیا تے نوں میر لاتی جالنوں تے دی برتی سمو گنی ہو گئی ستو گنی نہیں رہی یہ کہہ دے اندر حوا دا تاک حوا بیچ ایک گوڑا ہے حوا بیچ گوڑا ہے کہ امیر قریب نوں پرابر لگ دیا امیر قریب نوں پرابر جیسے راج رنگ کو لگے تلپ بان برہم گیانی دا یہ ایک گوڑا ہے جتاں حوا برابر لگ دی قریب امیر نوں برہم بستا بڑا سا دوں راجہ آجا پہ کنگال آجا پہ برابر ہے جدوں ساٹے اندر اے اے پہ راجہ آیا اٹھنکے ہار پون جانا تے کنگال جڑا مرجی آئیا بے ادھوں پھر ایک سموں گڑی برتی ہے کہ ستوں گڑی نہیں ستوں گڑی برتی ادھوں ہیں جدوں انہوں سام ہیں راجہ آجا پہ راجہ اپنے تھے گریب آجا پہ گریب اپنے تھے جیسے راج رنگ کو لگے تلپ بان آگے میں تیک گوڑا ہے برہم گیانی کا یہ ہے گناہو جیسے جیوں پام کا سہج سپاہو آگے کسے دے موڑیاں موڑ دی نہیں ہیں جیسے دے مرگی ہیں انہوں چلے جانتی ہے جیڑا برہم ہے وہ کسے دے موڑیاں پڑ دا نہیں ہے پہ ہمیں کوئی آجا ہوئے وہ جیڑا اپنے سیڈ سوہ اپنے مرگی نار کرتا ہے ندی سانت جال میگلا چلے پہ ینگم چاک راج راج جائے جائے پہ گترے کہتا ہے بہتنے حال سانت ندی تے مین انہوں دا کوئی صدہ راستہ نہیں ہے ایسے طرح ساتھ سکتی جیڑی آگے ہے آگے دا سباؤ ہے سیر سباؤ کسے دے حکم بیچ نہیں چلنا تے برہم بھی یہڑا ہے وہی کسے دے حکم بیچ نہیں چلتا ہے یہڑا کسے دے حکم بیچ ہے وہ برہم نہیں ہے راجزہ کوئی قنون ہوئے انہوں سادو مہاتمہ نہیں چلتا ہے انہوں سادو مہاتمہ کسے دے حکم بہت پہ کسے دے حکم بھی جوہ نہیں برہم گیانی جڑا ہے وہ ساریاں تو برہم گیانی اوچتے اوچا من اپنے ہے سب سے نیچا وہ ساریاں تو نیما اپنے من کر کے ہے ساڑا یہ فرق ہے دوسیاں دے نقص کرتے ہیں من کر کے دوسیاں دے نقص کرتے ہیں آپ ہسی چنگے بڑے ہیں برہم گیانی تو بلکل دوسرا پاک ہے یہ کر کے جے برہم بڑھنا جے چار تاتھ گیڑے ہیں چار تسان دے گون سیڑے ستو گونی گونے انہوں نے منوکھنوں اپنے اندر گرین کرنا پھوگا یہ جے کسے دے تاتھ سہاں نہیں مندے یہ تاتھ کسے دے کہنچ نہیں ہیں تاں پھر مہاتمہ پورکان دی سنگت کرے وہ دسنگے جتنا بی بی جیوے شاہ نے کیا پھر یہ منہ کابو نہیں ہوتا تھا کھانا پینا شڑ کہ ساتھ سنگت جی ایک گون لیا جائے ہو کوئی نہ کوئی گالا جی بابیانے بندگی کی تھی جا کے شروع کرو نہیں من لگتا نہ سہی یہ بیٹھو تا سہی یہ کسے نے پورے بی تاں بابا جی بیانگے ہزی پورے بیچ بیانگے بارے کو بنا پورے بچ بندہ بیانگے بے کو بندہ بارے ہی ہے جے دیڑے ہاتمہ لوگ بندگی نہ جڑے ہوئے پورک ہے وہ دنیا بیچ بیٹھے بھی وہ دنیا بیچ نہیں بیچ بیٹھتے سنت بابا ہیرہ سنگھ سہی انہا دی جی پربندہ کمیٹی ہے ماترہ پجن سنگھ ہونی لچیا سی میرا کا جیون لکھ دیا ہونا ماترہ جی دی بڑی حمد ہے سی سیوہ دار سارے جنہیں پربندہ کمیٹی ہے سارے بہت باقی پیسے میں لے کے لی جاندہ ہوندہ یہ ساتھا کارا ہے یہ رکھتا ہے لکھا پھا ابھی میں جاندہ نہیں تھا میں تا حاجری لوڑ ہونا پھر دارکمنٹ پندرہ میٹ تا مطلب نہیں میں ٹیم اپنی مرضی نہیں لوڑا باقی جسے ہنو پیدا دے دیا کرو جلے اسی جا جی یہ پہ ساتھا تا ٹیم ہوندہ کھول آئی پھر اسی پہ کوئی نہ پہ بچار دس کے جانی ہے ایک غور پالے لہ جائے ہو جیڑے بابا ہیرہ سنگھ جی نو مان دےیا جی دا نسیج جونے ہیں پھر اسی کوئی نہ کوئی جندگی ریبے ترقی کرجئے پھر جوٹ نہ کھا کرو آج جوٹ پردان ہو گئی ہے جوٹ سے جوٹ یہ سچ سے سوچ سرم سرم دو اشاہ پھلو کوڑ پھرے پردان پر لالو جہاں شرم خاتم ہو گئی سرم خاتم ہو گیا اگر لوگ جی کہتی پاٹیو پینٹوڑنی بڑی شرم بننی اور جی نمیان دیتی ہیں لیرہ پاپا پھر دے جو لیرہ سی گیا تھا پھر نمیان پھر دے سی مہارا نمیان پینٹا دیں اور نمیان مل گئی ہیں کہندے لیرہ پاڑنی ہیں جی نمیان پاڑنی ہیں لیرہ پاڑنی ہیں لیرہ میڑنی ہیں پکا چیتا رکھے وہ کہاں مورے لیرہ میڑنی ہیں وہ کہندہ جی تو لیرہ اگر آکے خوش ہے لیرہ میڑنی ہیں پھر وہ بکھاریاں دے حال نہیں پھروگا نیانے نو سمجھاؤ پھر پاٹیاں پینٹا نہ پاکے پھر دے پھر ہو ننگے ہوگے نا پھر ہو جی تو سی کوئی شرم 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 ہوگے یہ شرم ٹھیک ہے جی شرم خاتم ہوگی جی شرم خاتم ہوگیا بیپیاں جی نے اپنے نوجبان میانے کوئییاں پھنے یہ نہ نو رکھو یہ نہ گلناتوں میرے کو ترار اکتنے مونڈے آئے چارے تینہ دیا پھنٹا پھنٹا نہ شکے تینہ دیا پاٹی ہیں میں کی کام کر دے کہیں دے جی سراکہ ایسا ٹھیک میں کام مارا ہی ہونا پہ کہیں دے نہیں کامتا بہت کرا جی میں کہا پہنٹاں پکھاریاں آ رہی ہیں جہال تا سوٹا ہے دستاں پہ برے حال ہے تو ہنے روٹی جوڑ دی نہیں ہے نہیں نئی دا نہیں ہے جی میں کہا پاٹیاں پہنٹا لی رہاں گا لیا یہاں پکھاریاں دے آ لندے جو پکر کے جلے گا میں رکھا گا کہاں نمی پا کے آ ہوئے وہ بینتیاں کر کر نمیاں لیں گیا نمی پیڑ گیاں کہیں دے پاٹیاں کہیں دے پاٹیاں مہنگی ہیں اور میں کہاں نمی پا لو پاڑ کے کہاں بیجے دے وہ مہنگی ہیں ان کو سوٹا کھمگا پیدا دا لاؤ کوئی بھیون دے پچے کوئی چچ دی گال دا لاؤ نوجوان پیڑی توٹ پہی پوسے پاسے نو کوڑیاں نے پاٹیاں پہنٹاں پائیں گیا ایسے کوڑی گئی ہیں انہیں پاٹیاں تاں کے توپے لائے ہو جیتاں پکاری ہے تاں لا لا کی کی یہ مہانتہ ہے سعید سنگل جی نیانے ہم سمجھاؤے نا نلینا پا کے ننگے ہو کے پھر نا یہ نا دی مر جی ہے کوئی نا کوئی ترمدی گل لے کے جایا کرو جڑا جوٹ گاندہ پیرسان پہ جوٹنا پہر پر اکٹے ہو کے جترمدی پاڑی دے ترنا نہیں ترنا پہ تھائی یا پہ دمنا دے بٹھی دمگیا یا سنسار کال ناہی جوگ ناہی نیاہی ست کا ٹھاب سان آسٹ پراشت ہوئے ڈھومت آئی میں جاگا کہنے دے جا سریرے پراشت ہو گیا تو اس داب جانب دھوپ گیا تو ساری سنگل دا تنوات کمیٹی دا تنوات واہی گروہ جی کا پہلوسہ واہی گروہ